موسیقی تو بیوانی کے دادری میں ایک گائے کے پیٹ سے 35 کلو پولوتین اور کچھرہ نکالا کیا دو گھنٹے تک چلے گائے کے آپریشن میں ڈاکٹروں کے ایک ٹیم نے گائے کا پیٹ سے 35 کلو گرام پولوتین اور کچھرہ نکالا ہے حالات یہ بیوانی جلے کے دادری میں شریبھولا شنکر سائنس سمیتی کی طرف سے سنچالیت لہوارش پشو اسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک گائے کا اپریشن کر اس کے پیٹ سے کریب 35 کلو گرام پولوتین اور کچھرہ نکالا ہے سنستہ کے مطابق صبح کسی نے فون کر انہیں گائے کے بیمار ہونے کی سوچنا دی جس کے بعد ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ایمبولنس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور گائے کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اسپتال لائے گیا گائے کا پیٹ کافی زیادہ فولا ہوا تھا اور وہ درد کے مارے بےہوشی کی حالت میں تھی جس کے بعد ڈاکٹروں کی ٹیم نے گائے کے پیٹ کا اپریشن کیا دو گھنٹے تک چلے اس اپریشن میں گائے کے پیٹ سے 35 کلو گرام پولوتین اور کچھرہ نکالا گیا جس کے بعد گائے کی حالت میں کافی صدہار ہیں چونگی کے پاس یہ گائے بے صدہار میں پڑی ہوئی تھی ستھانیا لوگوں نے اسے سوچنا سائی سمیتی کو دی تو اسے سدسوں نے گائے کو لیا اور پھر دیکھا کہ گائے بے صدہار میں اس کا اپریشن کیا پیٹ سے 35 کلو پولوتین وکچھرہ ملا گائے سے اور وہ اسے بعد کافی آرام ہے گائے کو گائے کے پیٹ سے نکالی گئی 35 کلو گرام پولوتین اور کچھرے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے عام طور پر لوگ گائے کو دینے والے بھوجن کو تھہلی سمیت دی دیتے ہیں جس کے کارن گائے کے پیٹ میں یہ تھہلیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور ان کی جان تک اس سے چلی جاتی ہے دادری میں اپریشن کر گائے کے پیٹ سے نکالی گئی 35 کلو گرام پولوتین کے بعد ہر کوئی اچمبت ہے تو وہیں اس اپریشن کے بعد ڈوکٹروں اور گو بھکتوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پولوتین اسیادی میں گائے کو کھانا نہ دیں جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے روٹی اور باقی بھوجن ان بے جبانوں کو دیں بہرحال اپریشن کے بعد گائے کی حالت میں پوری طرح سے صدھار ہونے تک اسے ڈوکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے لیکن اس ماملے نے لوگوں کی آنکھیں جرور کھولنے کا کام کیا ہے کہ ہماری جراسی لاپرواہی ان بے جبانوں کی جندگیوں پر کس طرح سے بھاری پڑ رہی ہے اندرویش دوہن ٹوٹل نیوچ بیوانی جس طریقے سے گائے کا یہ آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد پہترس کھلو جو پولوٹین نکالا گیا کچھنا نکالا گیا اس کے بعد اس گائے کو جو درد تھا اس درد سے تو نجات دلا دی گئی لیکن یہ محض ایک بانگی بھر ہے آپ کو ادھا دیں کہ پردیش بھر میں نہ جانے ایسے کتنے معاملے ہوں گے نہ جانے ایسے کتنی جگہ ہوں گے نہ جانے ایسے کتنی گون باتا ہوں گی جن کو اس طریقے سے روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہوگا جس طریقے سے اس گائے کو دیکھنا پڑا یہ اس وقت آپ کے سامنے پانچ تصویریں ہیں پانی پت کی بتا دے بھرانی کس کلاف اور دلی کے تصویر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں حسار کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور گوہانہ کی تصویر دکھا رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں لاپرفاہی کا علم کیا ہے کیا گوسم وردھن گوسم رشتر قانون لاغو کر دینے بھر سے اتشری ہو جاتی ہے کیا اس سے صرف ہم اپنا جو فرض ہے فرض پورا کر دیتے ہیں اگر ہر طرف پولیتین پڑی رہے گی اگر سڑکوں پر اس طریقے سے پولیتین کھانے کے لئے مجبور رہیں گی گائے اگر کھانے کے لئے بھٹکتی ہیں اور انہیں کھانے کے بجے پولیتین کھانی پڑے گی اور اس کے لئے آخر کار کون ذمہ دار ہو کہیں نہ کہیں سرکار کو جائیں ایک طرف اس پر کھڑائی سے کام کرنا ہوگا وہیں سماج کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جانوروں کے پرتی اور اس کے لئے وہ جانور جو کہیں نہ کہیں اسی سے اپنے کھانے کا ذریعہ تلاشتے ہیں خاص طور پر گائے کی بات کی جائے گائے جو کی ادھر دھر بھٹکتے ہوئے اپنے کھانے کا ذریعہ پورے دان سے جہاں پر بھی اگر اسے کچھ نظر آ جاتا ہے وہاں سے وہ تلاشتی ہے تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کچھ اس طریقے سے ہی جہاں پر بھی کھانے کا اگر کچھ ٹکڑا نظر آتا ہے گائے وہاں پر چلی جاتی ہے تاکہ اسے کچھ کھانا مل جائے گا بھوجن مل جائے گا پیٹ بھر جائے گا لیکن اس کا جو نتیجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پولیتھین ہوتی ہے اس کھانے کے ساتھ اس گائے کے پیٹھ میں پولیتھین بھی چلی جاتی ہے اور یہ اس کے سواسکے لے بہت دھانی کارک ہوتا ہے یہاں تک کہ کئی ماملے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گائے کی موقع تک ہو جاتی تو سمجھنا ہوگا سرکاری سر پر کام کرنا ہوگا سماجی کی سر پر بھی کام کرنا ہوگا تو گائے پر ہو رہی راجنیتی اور سیاست کو لے کر گاؤ بھکتوں میں بھی کافی گصہ ہے کافی روش ہے گاؤ بھکتوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ گائے پر راجنیتی بند ہونی چاہیے اور گائے کی بتر حالت پر چندہ زیادہ ہونی چاہیے راجنیتی تو ہو رہی ہے ایک طرف سے دوسری اور دیکھیں گائے کو ہم عزت دینا چاہیے بھارت میں گائے کو ایک اتنا امپارٹنس دیا گیا تھا اس کو آج کل لوگ بھول گئے ہیں گائے اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے گائے کو مرنے دے رہے ہیں یا مروا رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ پیسہ بچ نہیں رہا گائے کو جینے دے گائے کو جو گوبر مل رہا اس سے بہت پیدا ہوگا جو پال رہے ہیں ان کا گلتی ہے اس طرح کرنے کا اس طرح تک منا نہیں چاہیے باتیں ہی ہوتی کام تو لجر آتا نہیں ہے آپ تو دیکھ رہی ہیں گائے کبھی کھوڑا کھا کبھی میں گائے کو کھوڑا کھاتے میں نہیں دیکھا اب اس تیتی آج ہی آگئی ہے کہ گائے میں کھوڑے میں دیکھ لو کہیں اس کا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے جو باتیں ہو رہے ہیں تمام طرح ہونا تھی ان کے لیے بھی کچھ ایسی سنجھتا ہے جو کر بھی رہی ہے ٹی وی میں پیچھلی دنیا نے انتو بھو دے گا اس میں دکھایا تھا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں چیز کے بارے میں ڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں لوگ کو باشاں دیتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے تو جیسے ایک راجی تھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر سپوز کسی کو سچ میں پیار ہوتا اپنی گوہ ماتا سے تو شاید گوہ ماتا کا یہ حال نہیں ہوتا اور یہ تو شاید بہت اچھا حال دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایسی بھی ہیں جو روٹ کے اوپر ہوتی ہیں ایکسپریسی پر ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پڑی رہتی ہیں ہمہاں پر اور گھنٹوں تک کو یہاں اٹھانے بھی نہیں آتا تو اگر یہ حقیقت ہوتی کہ وہ سچ میں گوہ ماتا کی رکشہ کرنا چاہتا یا سچ میں ان کے بیٹے ہوتے یا ہیں تو ایسا ہی گوہ ماتا کا حال نہیں ہوتا میرا پرسنل بیو یہ ہے کہ گائے جو بھی لوگ پالتے ہیں وہ گائے کو کیول دودھ نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور باقی وہ لوگ گائے کے سیوہ نہیں کرتے ہیں جو بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف گائے ہیں وہ ان لوگوں کو گائے سے کیول یہ مصطب ہے کہ دودھ لینے کا اور باقی جو راجنیتی ہو رہی ہے وہ تو سب کچھ ہے آپ کو صحیح جہے ہریانہ میں کامیون بن گیا ہے گوہ ہتیا کو لے کر نہیں گوہ ہتیا تو نہیں ہونی چاہیے گوہ ہتیا نہیں ہونا چاہیے گوہ ہتیاں کے نام پر کئی لوگ نے گائے پال رکھتے ہیں لیکن یہ گائے کیا کیا ہاتھتے ہیں مجھ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جو لوگ اپنی گائے جن کی بیکار ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں جیے دودھ نہیں دے پاری وہ ہٹا دیتے ہیں ان کو نیلام کر دیتے ہیں ان لوگوں کو اپنی گائے گورنمنٹ کو سمالنی چاہیے گورنمنٹ کو ان کی رکشہ کرنی چاہیے تو دیکھا آپ نے لوگوں کا صاف یہ کہنا ہے کہ صرف بیان بازی کرنے سے راجنیتی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر واقعی میں گوہ سندرکشن کرنا ہے تو اس کے لئے زمین پر اتوار کا کام کرنا ہوگا چندہ وقت کرنی ہوگا اور کچھ نہ کچھ حل نکالنا ہوگا تاکہ اس طریقے سے جو گائے ہے گائے کو جو کچھ رہا یا فر پولتھی نے وہ نہ کھانا پڑے اس کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا اتوار کر راجنیتیوں کو اس پر سوچنا ہوگا تو گوہ سیوار گوہ سندرکشن کے لئے دیش میں سب سے پہلے سخت قانون بنانے والی ہریانہ کی کھٹر سرکار میں گوہ کھولے کر کانون تو بنا دیا گیا لیکن گائے کے حالت میں کوئی صدار نہیں ہوا ہے آخر اصلا کیوں ہو رہا ہے آپ ذرا یہ ریپورٹ دیکھئے گوہ سیوہ گوہ سندرکشن اور گیتا گوپال بی جے پی سرکار کے ایجنڈے میں ہی نہیں رہا بلکہ پارٹی نے بقاعدہ اسے اپنے چناوی گوشنا پتر میں بھی جگہ دی پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنی تو سرکار نے گوہ سندرکشن اور گوہ سندرکشن کے سخت نیم بنانے میں دیر نہیں لگائی نتیجہ گائیوں کی تسکری اور گوہ ودھ میں نشچی طور پر کمی تو آئی ہے پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ سامنے آ رہا ہے کہ پردیش کے شہروں کسو چوک چوراہوں اور یہاں تک کی جیٹی روڈ پر مہینوں سے اوارا گائے اور سانڈ گھوم رہی ہیں اس سے گائے کا اپمان ہی نہیں ہو رہا سڑک حادثے بھی بڑھ رہی ہیں جس نے گوہ کو بیچ دیا ہے جس نے ماں کو درد دیا ہے وہ ہو تم وہ ہو تم وہ ہو تم وہ ہو تم گوہ رکشن اور گوہ سیوہ کی کارے سے اڈھائی دشک سے جڑے اس سند کی پیڑا بھی سنیے کچھ کاریے کیا ہے لیکن ابھی جو گمبیر سمسیہ ہے گائیں آج بھی پولو تھین کھا رہی ہے اور ایکسیڈینٹ کے کان گائیں ماتا بھی مر رہی ہے اور جو ہیں لوگ بھی مر رہے ہیں تو یہ ایک بہت گمبیر بھی اسے ہے گوہ تلب ہے کہ ہریانہ سرکار نے گوہ تذکری کا دوشی پائے جانے پر دس سال کی سزا اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ گوہ مانس کھانے پر پانچ سال کی سزا اور پچاس ہزار کی جرمانے کا سخت قانون بنایا ہے اور تو اور کھٹر سرکار نے تین دن پہلے ہی گوہ سیوہ آیوگ بھی بنا دیا ہے تب بھی گوہ ماتا کا یہ حال کہاں ہے سرکار کہاں ہیں بابا رام دیو اوارہ گائیوں کی سنکھیا پشوں کی سنکھیا بہت بڑ گئے اور ایک بڑی سمسیہ سامنے آ رہی ہے اب سرکار قانون بنانے کے بعد ان گوہوں کی سنبھال کرنے کے لیے ان کی دیکھرے کے لیے کتنی جلدی قدم اٹھاتی ہے انتظار اس بات کر رہے گا سیوہ کی راج کبار کے ساتھ دوینڈر کتھوری ہے ٹوٹرل نیوز پانیپت بیرو تواقع میں دربھاگی کی بات ہے کہ جس گائے کو لے کر جس گوہ کو لے کر لگا تھا راج نیتی ہوتی ہے وہی گائے کچھرے کے ڈھیر کے بیچ میں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ادھر ادھر تہلتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہریانت سرکار کے طرف سے پردیش میں گو سیوہ آیوگ بنا دیا گیا آج ہی گو سیوہ آیوگ کے چیئرمن نے اپنا پدھار سنبھالا ہے لیکن پردیش میں گائے کی ستیب بتر بنی ہوئی ہے حالانکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ وہ گائے کے لیے جتنا کام کر رہی ہے اتنا کسی سرکار نے اب تک نہیں کیا ہریانت میں گائے کو لے کر سرکار نے کڑا کانون بنایا ہے بیوانی میں گائے کے پیٹ سے 35 کلو پولیتھیں نکلنے کے بعد اب کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیا کیا کیفل کڑے کانون سے ہی گائیوں کی حالت میں ستھار ہو سکے گا ہریانت سرکار کی وطمنتری کیپٹن ابھیمنیو کا کہنا ہے کہ پردیش سرکار نے گوہ سندرکشن اور سموردھن کے لیے آوشک قدم اٹھائے ہیں گائیوں کے لیے گوہ شالائے بنائی جا رہی ہیں گوہ شالائے کے اندر ان کے کھانی کی ووستہ بھی کی جائے گی سرکار کی طرف سے ہر جلے میں گوہ اور بیہرن نے بنانے کی بھی دشاہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو جس پرکار سے پچھلی سرکاروں نے لمبے سمیے سے گوہ ماتا کی ستھیتی کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور اس کو چنتا اور پرواہ نہیں کیے کہ وہ شہروں میں گاؤں میں پولیتین اور پلاسٹک کھانے کے لیے مجبور ہوتی رہی ہیں ایسی ستھیتی جل سے جل سماپت ہو کہ اس دشاہ میں ہماری سرکار کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا ٹھوز قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ جو گائے ہیں وہ پولو تھی نہ کھا بائیں جیسا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر جلے میں گوہ بیہرن نے بن سکے اور وہاں پر گوہ شالہ کی طرز پر ان کو اچھی طرح سے وہاں کھانے کی کھراہ کھولہ دو ہو سکتے ہیں حالانکہ جب ویت منتری سے پردیش کے زلوں میں گائے کو لے کر سرکار کی طرف سے خاص نردیش جاری کیے جانے کو لے کر سوال کیا گیا تو وہ کننی کاٹ گئے گائے کو لے کر راجنیتک دل سیاست تو کرتے ہیں لیکن گائیوں کی ستھ لینے والا کوئی نہیں ہے راجنیتک دل بیف پر سیاست کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہریانہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ دیش میں ہریانہ پہلا ایسا پردیش ہے جہاں گوہ ہتیا کے ویروت میں اتنے کھڑے کانون بنائے گئے ہیں کانون کو راشت پتی سے بھی منظوری مل گئی ہے اس سرکار میں آتے ہی گوہ سنڈرکشن اور گوہ سنبردھن کا ایکٹ بھی پاس کر دیا اس پرانچ میں اب گوہ ہتیا نشید ہے اور یہ گوہ ہتیا والا جو ایکٹ جو پاس کیا تھا وہ ماننی ہے اس دیش کے راشت پتی جی نے بھی افسائین کر دیا ہے بہرحال گائے کو لے کر ہریانہ سرکار نے کڑے کانون اور گوہ سیوائیوں کا گٹھن تو کر دیا لیکن گوہ ماتا کی حالت میں صدھار لانے کے لیے آخر کب تک سبھی پہلووں کو عملی جامعہ پہنائے جائے گا یہ دیکھنا ہوگا ٹوٹال نیوز کے لیے چندگر سے انیل اور حسار سے محیش کری پیٹ تو ظاہر سے بات ہے کہ جتنی گمبھیرتہ کے ساتھ گوہ سنڈرکشن کا جو خانون ہے وہ پردیش میں لائے گیا اب اتنے ہی سختی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ضرورت ہے کہ اس کو لاغو بھی کیا جائے اسی گمبھیرتہ کے ساتھ اس کو لاغو کیا جائے تاکہ جو گوہ ہے گوہ سنڈرکشن وہ اصل میں ہو پائے وقت ایک بہت چھوٹے سپریٹ کا ہے